لاہور ریلوے ہیڈکوارٹر میں پارلیمانی سیکرٹری بڑھائے ریلوے فروق حبیب کی پریس کانفرنس ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ریلوے کی بہتری کی باتیں تو بہت کی مگر اس پر توجہ نہیں دی فروق حبیب نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ ساد رفیق کی ریلوے کی بجائے پیراغون سٹی اور الڈی اے کے ساتھ مل کر ٹھیکے لینے پر توجہ رہی لگتا ہے کہ شہباز شریف کی تنہائی دور ہونے والی ہے کیونکہ ساد رفیق جلد نیب کے شکنجے میں ہوں گے شہباز شریف صاحب بھی بہت جلد آج کل تنہائی محسوس کر رہے ہیں اور ان کو بہت جلد مجھے لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ نیب نے خواجہ ساد رفیق کو بھی بلا لیا ہے اور اسی کیس میں بلایا ہے پارلیمانی سیکرٹری نے مسافروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے انشورنس کا نظام بہتر کرنے کا عظم ظاہر کیا ان کا کہنا تھا کہ خسارے سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے مگر ریوینیو میں اضافے کا حدف لے کر آئے ہیں ریلوے کے ریوینیو کو انکریز کرنا ہے اور جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے ہمارا فریٹ ریوینیو جس کے اندر ہمارے پاس بہت گنجائش موجود ہے آگے بڑھنے کے حوالے سے فروغ حبیفہ کہنا تھا کہ سادھ رفیق نے کتنے ریلوے ٹریک بڑھائے آج بھی سوال گیا نشان ہے کیمرمنٹ ساجد علیاز کے ساتھ رانا فہرد لاہور نیوز